بڑھائی دکھائی ٹھیک ہوگی سب کام ٹھیک ہوگا اور خدا نہ خاصتہ اس کی صحت ٹھیک نہ ہو تو حالات جو ہیں اس بچے کے ٹھیک نہیں ہو سکتے میں شکریہ ادا کرنے چاہتی ہوں یونیسیف کو اور ورلڈ ہیلتہ ارگنائزیشن کو کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی ہے کہ اتیاد ہزار دفعے جب کہتے ہیں نا علاج سے اتیاد بہتر ہے اور ایتیاتی جو تدابیریں اس وقت پرائنری سیکنڈری ہیلتھ کے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں i have no words to really appreciate the amount of work they are putting into prevention prevention is actually the most important thing if we manage to prevent diseases if we manage to prevent particularly diseases which are carried by water ڈائفائیڈ جو ہے یہ پانی کے تھو اورو فیکل روڈ کے تھو ہو جاتا ہے اور بہت important ہے جب ہم کہتے ہیں کہ صفائیدنس فیمان ہے صاف پینے کا پانی بہت اہم ہے یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں اگر یہ سب کچھ نہ کر سکیں اور اس کے ساتھ ہم vaccinate کر دیں تو کم سے کم اس بیماری سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں میرے پاس جو statistics آتے ہیں ہمیشہ وہ یہ ہے اور یہ منہ خیال ہے world health organization بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً دو لاکھ بچے ہر سال پیٹ کی بیماری یعنی ڈائریہ وغیرہ اور یہ اس طرح کی جو اورفیکل روپسی جو بیماری ہوتی ہیں ان سے بچے انتقال کر جاتے ہیں تو آج یہ مہم شروع کر رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق شاید بہت ہی کم ملکوں نے اس vaccination کی مہم شروع کی ہے اور شاید ہم ایس تیسرا ملک ہیں جو یہ بہت بڑے اطادات میں بچوں کو vaccinate کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ ایک کروڑ، ساٹھ لاکھ، چھاسی، بیاسی لاکھ بچہ جو ہے اس کو ہم نے vaccinate کرنا ہے فرسٹ گو کے اندر راولپنڈی، چکوال، میاں والی، گجران والا، منڈی بھاودین، لہور، پاک پٹن، فیصلہ باد، ملکان، دیرہ غازی خان، راجنپور اور لئیہ یہ وہ بارہ ظلے ہیں جس میں سب سے پہلے مہم شروع کی جائے گی نو مہینے سے لے کے پندرہ سال تک ہر بچے کو یہ ٹیکہ لگنا چاہیے اور آج میں میڈیا والوں کو درخواست کروں گی جس طرح آپ نے ہمیں کووڈ کی مہم کے اندر ہماری مدد کی اور آپ نے اس کے بارے میں شعور پیدا کیا یہ بہت اہم ہے کہ لوگوں میں آپ شعور پیدا کریں کیونکہ سینٹرز بنے ہوئے ہوں گے جس طرح آپ کو بتایا ہے سیکرٹری صاحب نے گھر گھر جا کے تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ سب کو ٹیکے لگائیں باقاعدہ سکیمس لگیں گے سینٹرز ہوں گے جان لوگ اپنے بچوں کو آ کے انجیکشن لگائیں سکولوں کے لیول پہ ہم انشور کریں گے کہ جو بچے سکول آئیں گے ان کو بھی ویکسین لگے اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس کے اندر محکمہ تعلیم جو آج یہاں تشریف فرمائے ان کی میں بہت مشکور ہوں کہ ہمیشہ ہماری ساتھ کو آپریٹ اور کوارڈنیٹ کرتے ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک محکمہ تعلیم ہمارے ساتھ پروپلی کوارڈنیٹ نہیں کرے گا ہماری یہ ناممکن ہے کہ ہمیں بچوں کی صحیح کی اوپر وہ اتحان کر سکیں آپ لوگوں نے خاص کڑی نظر رکھنی ہے اور انشور کرنا ہے کوئی بچہ جو سکول آئے وہ مس نہ کرے گے ٹائف ایٹ کی جو ویکسین یہ آہستہ آہستہ دیکھیں باقی دنیا کے اندر بچوں کی صحت کی اوپر جس طرح کی انویسمنٹ کی جاتی تھی اس طرح کی پاکستان میں نہیں کی جاتی الحمدللہ عمران خان صاحب کی وزن اور عثمان گزدار صاحب انہوں نے صحت کے شعبے پہ اتنی زیادہ انویسمنٹ کی ہیں کسی چیز پہ کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی جب بھی صحت میں بہتر سہولت کی ہم بات کرتے ہیں تو ساری حکومت لبیک کہتی ہے اور پرائیم منسٹر چیف منسٹر اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیں اور میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہر طریقے سے کوارڈنیٹ اور کوپریٹ کرتے ہیں خاص طور پر یونیسیف اور گوائیڈ ایتہ ارگنائزیشن میں میں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہم جب سے آئے ہیں ہماری ویجن ہے کہ ہم صحت کی سہولت کو بہتر کریں آپ کے سامنے ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو پچاس فیصد ہماری سامیاں خالی تھی ہیں ہسپتالوں کے اندر ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ جو سامیاں تھی ان کو مکرمل اس لیے کرنا بہت ضروری تھا کہ میں کسی ہسپتال سے یہ امید نہیں رکھ سکتی تھی کہ وہ سو فیصد کام کرے پچاس فیصد اسامیوں کے ساتھ جب ہی سوال کیا جاتا تھا کہ آپ میربانی کر کے آپ کام کیوں نہیں مکمل کرتے تو کہتے جی عملہ نہیں ہے تو الحمدللہ اس حکومت کے جب سے آئی ہے ہم نے ریکارڈ کریٹ کی ہے تاریخ ایک رقم کی ہے پتیس ہزار ڈاکٹرز نرسز پیرا میڈیکل سٹارپ ہم نے امپلائی کیا اور ریگلر بیسس پہ مجورٹی جو ہیں وہ پبلک سروس کمیشن ڈی ایس کے تھوڑ لیے گئے پکی نوکریاں لوگوں کو دی گئیں اس کے علاوہ جو سب سے پوزیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ان ملازمتوں کے ساتھ ہم نے انشور کیا کہ ٹرانسپرنسی ہو انڈکشن کے اندر بتیس ہزار لوگوں کو امپلائی کرنے کے باوجود آپ نے کبھی پبلک میں کوئی شور نہیں سنا ہوگا کہ خدا نہ خاصتہ میرٹ مارا گیا خدا نہ خاصتہ ہم نے میرٹ کو بائی پاس کیا اور الحمدللہ سب لوگ میرٹ پر رکھے گئے اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے بیالیس عرب روپے دوائیوں کے لیے مخصوص کی جو کہ ہم نے انشور کیا کہ ہر ہسپتال کو بجٹ ملے دوائی کی کبھی کوئی کمی نہ ہو تیسری جو اہم ہم نے قدم اٹھایا تھا وہ ہم نے یہ قدم اٹھایا کہ اکپمنٹ خراب تھا دس عرب روپے کا اس سال اکپمنٹ آرڈر ہوئے نیا جو ہسپتالوں کو دیا جائے گا جہاں مشینیں خراب ہیں اور یہ ایک لمبی لسٹ ہے جس پہ الحمدللہ حکومت نے کبھی گریز نہیں کیا کووٹ کے سلسلے کے اندر چودہ عرب روپے چودہ عرب روپے مخصوص کیے گئے بجٹ میں اور اچھی سی اچھی دوائی اور اچھی سی اچھی سہولت پبلک سیکٹر ہسپتال میں ہر مریض کو دی گئی سوالاک کا گھٹی کا آیا تو غریب آدمی کے لیے سوالاک کا انجنکشن اویلیبل تھا ہم نے انشور کیا کہ ایک والٹی کے ساتھ سب کو اچھا علاج ملے جتنی بڑی خدمت اس وقت کووٹ میں پرانی اور ٹرشی کے نکیہ خاص طور پر ٹیسٹ یعنی آپ یہ سوچئے کہ اتنا بڑا پنجاب ابھی تک انفیکٹیوٹی ریٹ الحمدللہ پنجاب کا باقی سوبوں کے مقابلے میں بہت کم ہے ٹریسنگ سب سے زیادہ ہماری ہوتی ہے ابھی بھی ٹریسنگ سب سے زیادہ ہماری ہوتی ہے اور الحمدللہ فیٹیلیٹی بھی ہماری اللہ کی بڑی بیربانی سے کم ہے ہر قسم کی سہولت موجود ہے بیس آپ یہ سوچیں کہ لیول تھری لیبز ہم نے ایک نو مہینے کے اندر تیار کیے اور اس کا کریڈٹ میں کیپٹن عثمان کو دوں گی کہ انہوں نے دن رات ان کے ڈپارٹمنٹ نے محنت کر کے انشور کیا کہاں ہم چار سو ٹیسٹ روزانہ کے کر سکتے تھے کووڈ کے لیے کہاں الحمدللہ ہم بائیس ہزار سے تیس ہزار ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے عمران خان صاحب کا کہنا ہے اور عثمان بزدار صاحب کا ان کی بات پر اللہ بیک کرنا کہ ہر پنجاب کا بندہ جو ہے اس کا صحت کی سہولت دہا گئے تو آج الحمدللہ ہماری کیبنٹ کے اندر آج اپروو ہو گیا ہے کہ پنجاب کی ہر فیملی جو تقریباً دو کروڑ تیرانوے لاکھ فیملیز بن رہی ہیں جو نادرہ نے ہمیں لیٹسٹ اس وقت ڈیٹا دیا ہے ہر فیملی کو صحت کارڈ ملے گا اور یہ صحت کارڈ سات لاکھ بیس ہزار کی لاکھت کا ہوگا اس صحت کارڈ کے تحت انہوں نے درجی ہسپتال میں سہولت اور انشاءاللہ ہمارے اپنے جو ہسپتال ہیں ان میں یہ ساری سہولتیں موجود ہوگی تاکہ کبھی کوئی انسان جو خدا نہ خواستہ بیمار ہو یا طبیعت حراب ہو اس کی اور اس کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت پڑے وہ اس مجبوری کے حد تحت یہ نہ ہو ہسپتال نہ جا سکے کہ اس کے پاس پیسے نہ ہو اس کے پاس کارڈ ہوگا کارڈ کے تحت سیکنڈری ہیلتھ کیر فسیلیٹیز ڈیلیوریز سیزیرین سیکشن ایکسیڈنٹ ٹراما نیورو سرجری ڈائیبیٹیز ڈائیلیسز یہ سب کچھ اس کے در شامل تاکہ لوگ یہ جا کے اپنی سہولت دے سکیں اور کسی کی اوپر کبھی کوئی بوجھ نہ پڑ سکے تو اس کے لیے آج الحمدللہ ہماری کیبنٹ نے پنجاب کی کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے اور جند اس سال کے آخر تک یعنی سن دو ہزار اکیس کے دسمبر تک پورے پنجاب کے اندر ہر فیملی کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا جس ہیلتھ کارڈ کی زدہت وہ سہد کی سہولت نجی اور سرکاری ہسپتالوں سے بغیر کسی خرچے کے لے سکیں اہم چیز یہ ہے کہ پہلی گو میں دو زلے دو ڈیویزنز جس کے اندر ساہیبال ڈیویزن اور دیجی خان ڈیویزن انشاءاللہ جون تیس تاریخ تک سو فیصد یہاں کی ساتھ فیملیز کو مل جائے